اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکڑ شو پاکستان کا ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سکوڈ اگینسٹ آسٹریلیا فیلحل ہم آسٹریلیا تاکی ٹھہر رہے ہیں اس کے بعد ایک سریز ہو رہی ہے جس کے اندر ہم نے ایک فورمیلٹی پوری کرنی ہے جیہاں وہ سریز ہوگی زمبابی کے ساتھ علاقے زمبابی نے ورلڈ ریکارڈ گریئیٹ کر دیئے اور سب کو پتہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 344 ٹی ٹوینٹی کے اندر جڑے ہیں ورلڈ ریکارڈ سیٹ کی ہے لیکن سب سے پہلے ہم جب میں بات کرتے ہیں پاکستان کا جو ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کا سکوڈ ہے اب رار احمد اور اسامہ میر جو ہیں وہ شاداب خان کی جگہ جو ہے وہ اب ہڑپنے والے ہیں یہ میں ورڈ اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کیونکہ شاداب خان کی اوپر بڑا ریلائی کیا گیا کنسسٹنس بیس کی اوپر چانسز فرام کی گئے شاداب خان کو لیکن شاداب جیسا فیلڈر ہم نے پاکستان کی فیلڈ کے اندر نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود شاداب کی جو پرفارمیسز ہیں وہ اوپر نہ آسکی شاداب جب انجری کا شکار ہوئے واپسی ہوئی تو شاداب بلکل زیرو ہو گئے پھر ہمیں اس طرح کی فیلڈنگ ریکوائیڈ نہیں ہے اگر آپ ویڈ دا بیڈز یا ویڈ دا بول آپ کچھ نہیں کر سکتے اور نام کے آپ آل لونڈر ہیں لیکن پرفارمیسز زیرو ہے تو یہ نوٹ ایکسپٹی والا ہے نمبر ٹو چچا افتخار جیہاں چاچا کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ کامران غلام اس کے علاوہ سلمان علی آغا بڑے کی پلئر پاکستان کے بن گئے وائس کپتان کا جو سیر ہے وہ بھی سلمان علی آغا کے سر پہ سجنے جا رہے ہیں سلمان علی آغا اور محمد حارس محمد حارس کو منشن اس وجہ سے کروں گا اگر محمد حارس نے پاکستان کو امرجنگ ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ جتا دیا تو محمد حارس آپ کا فیوچر کا کپتان بنے گا ٹی ٹوئنٹی کا وائس کپتان ان کو فیلحال بنا دیا جائے گا دونوں فارمیٹ کے لیڈر محمد رزوان ہی ججتے ہیں اور ان کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے اب دوری سے ہمیں بات کرتے ہیں اماد اسیم آنلی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کے اندر ڈیزارف کرتے ہیں اور شاید ان کو ٹی ٹوئنٹی تاکی مینٹین یا ان کو برقرار رکھا جائے گا اور نمبر ٹو محمد عامر اور محمد عامر کا لیول آج بھی شاہین شاہ فری سے اوپر مانا جاتے کیونکہ عامر اس کیلی بار کا گیندواز ضرور ہے پیٹ جیسی بھی ہو محمد عامر کی قابلیت بتا دی دیا ہے کہ محمد عامر کتنا بڑا بولا ہے نمبر ٹو محمد عامر کو دو فارمیٹ سوڈ کر رہے ہیں دوسرا فارمیٹ اس وجہ سے کیونکہ چیمپئنس ٹروفی کے اندر محمد عامر کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے اب یہاں پہ بات ہوگی محمد عامر کی بابا راسم ایک بیسٹ پلیئرین دو ورڈ اوڈیا فارمیٹ کے اندر اس کے بغیر تو پھر پاکستان کو گزارہ ہونے نہیں ہے بابا راسم بھی کنفرم ہے اب جو جنہی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیو پلیئرز کی انٹری ہے عثمان خان کامران غلام محمد حسین کے کم بیک ہے محمد حسین نے بھی پرفارم کیا تب بھی وہ آ رہا ہے اس کے اندر یعنی کہ اوڈیا ایک اندر بھی اگر آپ بات کریں تی ٹوئنٹی کے اندر بھی بات کریں باقی عبرار احمد عثم امیر دونوں اور باقی سائم عشب تی ٹوئنٹی پہلے بھی کھیل رہے تھے ان کو اب بھی کھلایا جائے گا اور شان مسعود کو اوڈیا ایک اندر شاید اب کنسسٹنس بیس کے اوپر یہ موقع دیں گے جی ہاں شان مسعود بھی اور اس کے علاوہ امام الحق فخر زمان دو فارمنٹ کے اندر ڈیزارو کرتے ہیں اور فخر زمان کی جو بات ہے کہ فخر نے خود ریسٹ مانگا ہے پی سی بھی ان کو ریسٹ دے گا یا نہیں یہ تیہ ہونا باقی ہے فخر نے بارحل ریسٹ مانگا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر ایک الگ ایک انٹرویرسی کریئیڈ کی کہ فخر زمان نے جو ٹوئیٹ کیا تھا بابا عظم کے لیے اس وجہ سے پی سی بھی نے جاپے لگایا ہیں فخر زمان کو اور فخر زمان اس وجہ سے ڈر گیا اور ریسٹ مانگ لیے اس طرح کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن ریالیٹی جو ہے کہ فخر زمان ایک لوتا میچ وینر پلیر ہے اگر کریز کی اوپر کھڑے تو آپ کو یعنی کہ اگر چار سو بھی آپ کوڈی اگر اندر نظر آ رہا ہے اگر فخر کھڑے تو آپ یقین کریں گے کہ فخر زمان جو وہ یہ بندہ چیز کر کے دے سکتا آپ کو فور ہنڈرڈ اور اگیس نیو فلنڈ آپ دیکھ چکے ہیں یعنی کہ جہاں پہ آپ کو بہترین سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور تنگڑ ہیٹنگ کرنے والا بلے باز ریکوائیڈ ہوگا تو وہ فخر زمان ہی پہلا نام آپ کے ذہن میں آئے گا تو یہ جناب ہے حسیب اللہ خان بڑے فیورٹ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی حارس رو بحمد عامر یہی آپ کے چار ریلائیبل فاس بولرز رہیں گے دو فارمیٹ کے اندر تو پاکستان کی جلد اناؤسمنٹ ہونے والی سکورڈ کی اکینسٹ آسٹریلیا زمبابیہ کا جو دورہ ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے میں نے سمجھے سے رکھا ہے کیونکہ وہاں پہ شاید پاکستان اپنے ینگ سٹرز کو عزمائے گا اب جیر سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا